بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم ما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی و ادعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون علی المنکر والحافظون لحدود اللہ و بشیر المؤمنین سبحان ربک رب العزت عمائی سیفون والسلامون علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سجدنا محمد وعلی سجدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سجدنا محمد وعلی آلی سجدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سجدنا محمد وعلی آلی سجدنا محمد مبارک وسلم یہ سورہ توبہ پارہ نمبر گیارہ آیت نمبر ایک سو بارہ اس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی کچھ صفات بیان فرما رہے ہیں اوپر سے سلسلہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مالوں جنت کے عوض میں یہ خرید لی ہے تو اللہ نے ایمان والوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی اب یہ ایمان والے جان دے رہے ہیں اللہ کے لئے اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے واسطے تو یقاتلون فی سبیل اللہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں فیقتلون جس میں وہ قتل کرتے ہیں وہ یقتلون اور قتل کیے جاتے ہیں تو ڈیفنس کے لئے اپنی حفاظت کے لئے دشمنوں سے جب مقابلہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں جان دینے اور لینے کی نوبت آتی ہے تو یہ لوگ تیار رہتے ہیں فرمایا جنت کا جو وعدہ ہے وعدن علیہ حق کا اس پر سچا وعدہ کیا گیا اور فی التوراتی والانجیلی والقرآن تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں سب میں ہے تو اللہ کے نام پر جان دینا تو جہاد کا حکم یہ پہلی شریعتوں میں بھی ہے اور اس کا تذکرہ تورات میں انجیل میں اور قرآن میں بھی ہے اس لئے جو قومیں اور خاص طور سے عیسائی لوگ جو کہتے ہیں اسلام میں جہاد ہے قتال ہے یہ بات اچھی نہیں ہے ایسا کر کے جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ یہ چیزیں کس میں بھی ہیں تورات میں بھی ہیں انجیل میں بھی اور ہاتھی کے دان دکھانے کے الگ ہیں چپانے کے الگ ہیں بولنے کو بڑے معصوم انداز میں اسلام میں جہاد ہے قتال ہے بولتے ہیں لیکن سب سے بڑھ کر جان وہی لیتے ہیں اور اسلام میں جو قوانین ہیں جو ضوابط ہیں وہ کس خدر سنے رہے ہیں جنگ میں بھی مقابلے میں بھی بچوں کو نہیں مارنا عورتوں کو نہیں مارنا معذوروں کو نہیں مارنا بڑھوں کو نہیں مارنا دشمن ہے اس سے مقابلہ ہے پھر مقابلہ ہے لیکن غصے میں آ کر اس کے آنکھ ناک کان کار دینا بجن کے ٹکڑے کر دینا اس کی بھی اجازت نہیں ہے لیکن یہ لوگ آج کیا کر رہے ہیں ہسپتالوں میں اسکولوں میں بھری جگہ انسانوں کی جگہ میں سب بمباریاں کرتے ہیں خون ریزیاں کرتے ہیں ابھی خریب میں بھی جو ہے ہمارا قبل اول جو ہے پیت المقدس وہاں بھی ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے یہ مسجد اقصہ کے اندر کس طریقے سے انہوں نے جو ہے حملہ کیا ہے رمضان کے مہینے میں یہ سب چیزیں منصوبہ بن طریقے پر ہوتی ہیں اور فوج اورن فوج جا کر اب کیا کرے گی فوج اس کا کام تو ہے ہی وہ انتظار میں رہتی ہے شکار کے انتظار کی طلا اب جو ہونا ہے وہ ہوا ہے تو یہ مسجد کے اندر آکر یہ کیا بات ہے خون خرابی کی بات بولیا مسجد میں جو لوگ جمع ہیں وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے اللہ کی عبادت کے لئے آئے ہیں وہاں آکر دنگا فساد کرنا تو یہ خود کھلا ثبوت ہے دور کی بات نہیں بالکل جو ہے ایک ہفتے کے اندر کی بات ہے تو جب ایسی بات ہے تو دنیا کو یہ بتانا کہ اسلام میں ایسا ہے تلوار سے پھیلا ہے انصاف کی اسلام کی عدالت کو دیکھو اس کی صداقت کو دیکھو اس کی سچائی کو دیکھو اور تمہاری بربریت کو دیکھو تم نے جنگ عظیم عور اور جنگ عظیم ثانی میں فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا کیا لاکھوں 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 انسانوں کی جانوں کو تباہ کر دیا شہر شہر تباہ کر دیئے یہ سب کرنے والے کون تھے اکثریت عیسائیوں کی تھی ان کی ہی حکومت تھی تو اس طریق ایسے بہت سمجھ رہے ہیں ہسپتالوں میں بمباری سکولوں میں بمباری عبادت گاہوں میں بمباری اس سے بڑھ کر بربریت کیا ہو سکتی ہے اس لئے خامقہ اسلام پر الزام دینا اور یہ کہنا اسلام میں ایسا ہے ویسا ہے پہلے اپنا گرے بان جھاک کر دیکھو اپنے دامن کو دیکھو تمہارا دامن کتنا پاک ہے کر تو فرمایا یہ جنت کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے ومن اوفا بیہدی من اللہ اور اللہ سے زیادہ اپنے آہد کو وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے تو اللہ جلل جلال جو فرماتے ہیں وہ کرتے ہیں فستب شروع بی بی کم اللذی بایا تم بھی تو فرمایا تم لوگ اپنی اس بے پر اس بکری پر اس معاملے پر جو تم نے اللہ سے کیا ہے تم کیا ہو جاؤ خوش ہو جاؤ اللہ تمہ جنت دیں گے وذالکہ ہوا الفوض العظیم اور یہ بڑی کامیابی ہے تو اب یہ اسلام کے خاطر جان دینے والے ان کی صفات کیا ہیں فرمایا تائیبون توبہ کرنے والے العابدون عبادت کرنے والے الحامدون حمد اللہ کی تعریف بیان کرنے والے السائحون روزہ رکھنے والے الراکعون رکو کرنے والے الساجدون سجدہ کرنے والے الامرون بالمعروف نیک کاموں کی تعلیم کرنے والے النا ہون عن المنکر اور بری باتوں سے روپنے والے باز رکھنے والے والحافظون علی حدود اللہ اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے حفاظت کرنے والے مبشر المؤمنین اور ایسے مومنوں کو آپ خوش خبری سنا دیجئے تو پچھلے دو دنوں میں جو ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ ان آیت کو بھی جوڑ لیا جائے تو ایمان والے کیسے ہوتے ہیں تو یہاں فرمای جارہاں توبہ کرنے والے ہوتے ہیں توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں انسان انسان ہی ہے گناہ ہو جاتا ہے تو ہوراں توبہ کر لیتے ہیں حدیث شریف میں ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسا اس نے گناہ ہی نہیں کیا اللہ دھو دیتے ہیں مٹا دیتے ہیں بلکہ اللہ تو ایسے بھی ہیں کہ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں یبدل اللہ سییات ہم حسنات فرمائے تو اللہ کی ذات ایسی ہے تو اس لئے توبہ انسان جی گناہ اسے سرزد ہوتے ہیں تو اس لئے کسرت سے توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں اپنی آجزی اور گناہوں کی بخشش اللہ سے طلب کرے اللہ کی نبی صلی اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں ستر دوسری روایت میں سو مرتب اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں جب کہ آپ بخش بخش آئے ہیں اللہ نے سب معاف کر دیا ہے پھر بھی اتنا اللہ سے در تو اس لئے آج اس بات کی ضرورت ہے پوری امت کا سرط کے ساتھ توبہ استغفار کرے اجتماعی بھی کرے انفرادی بھی کرے عمومی بھی کرے خصوصی بھی کرے تو توبہ کرنا جی بہت بہت اس وقت کی ضرورت دوسری چیز فرمائے العابدون عبادت کرنے والے بندگی کرنے والے الحامدون حمد کرنے والے اللہ کی تعریف بیان کرنے والے دیکھو ساری چیزیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اگر کوئی تعریف کے لائق ہے تو اللہ کی ذات ہی ہے سمجھ رہے ہیں وہ بے لوس ذات ہے بغیر کچھ ہم سے بدلہ لیے دیتی ہے یہ ہمارا جو بھی کام ہو وہ اللہ کرتے ہیں ہم سے بدلہ لیتے نہیں ہیں اور ایسی ذات جو ہماری جتی ضرورت ہیں ان سب کا خیال رکھ کر ان تمام ضروریات کو پورا کرتی ہے آج اس کرونا میں انسانیت جو ہے جو آکسیجن کی وجہ سے پریشان ہے بار اور بار اس مضمون کو سٹ نے کی ضرورت ہے کہ آج سلنڈروں کے لیے بیڈوں کے لیے اور وینٹی لیٹروں کے لیے کس طریقے سے انسانیت ماری ماری پھر رہی ہے تو سانس آکسیجن اتنی حیمتی چیز ہو گئی ہے اب بھی لوگوں کے فون آ رہے حضرت اب تک سلنڈر کا انتظام ہوا ہے ہمارے اب اب تک آج تک کی انجیکشن مل گئی حضرت سبا کی انجیکشن کے واسطے دع کر حضرت تو اس طریقے سے آج کی سانس کا انتظام ہوا ہے وہ مسنوی آرٹیفیشل ہے وہ تو انسان آج کی سانس کل کیا ہوگا کی مجھے سانس کا انتظام ہوگا کی نہیں ہوگا کی اللہ اکبر جس کریم ذات نے زندگی پر ہمیں اس کا انتظام کیا اور مفت کیا کبھی ایک پیسہ نہیں لیا تو وہ ہی ذات تو تعریف کی حق دار ہے تعریف کے لائق تو اس لئے ہمیشہ اللہ کی تعریف کرنے والے روزہ رکھنے والے سیاحت کہتے ہیں سفر کو سیر کرنے کو اب یہاں پر سائی روزہ دار کیوں کہا جا رہا ایک مناسبت یہ ہے کہ اس طریق ایسے انسان سفر کی حالت میں کھانے پینے اپنی خواہی شاید کی زیادہ فکر نہیں کرتا اچھا بہ کیا ملیا تو بھی چل جاتا کیسا رہت بھی ٹھیک ہے بستی مجا کھان گے بستی مجا سون گے با کر چل چلا کا وقت رہتا ہے تو اس کی طرف اس کی توجہ نہیں رہتی تو کھانے اشارت کی داؤ تو وہ بھی سب ان چیزوں سے باز رہتا ہے اسی لئے حدیث میں فرمایا سیاحت حاضح الامت اس سیاحت فرمایا اس امت کی سیاحت کیا ہے وہ روزہ ہے اب روزہ انسان رکھے تو فرمایا کہ سوم تصیح روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے آپ ڈاکٹر رنگ پاس جاؤ پیسے بنو صبح دیکھ دل کر آخر میں ڈائٹ کنٹرول کرو کر کو لکھو دیا دیا یہ کھانا نہیں یہ کھانا یہ کھانا نہیں ہو وہ بھی ایسا حساب دل دیتے صبح سے لے کر شام تک کھاتے چھ رہنا کہ اگر تو یک ساتھ نہیں کھانا کھانا وقفے وقفے سے کھانا دو ایٹلی کھاؤ اس کے بعد ایک گھنٹ ایک بات یہ کھاؤ اس کے بعد یہ کھاؤ کھانا پینا یہ اس کا دل وقفے اب تمہیں کیا کہ تو شگر پیشنٹ تمہیں اس کا خیال رکھنا ایک ساتھ زیادہ نہیں کھانا زر وقفے سے کھانا کہ تو کھاتے رہنا یہ چھو گیا اللہ تو یہ ڈائٹ کنٹرول ڈائٹ کنٹرول کر کے کہاں گے تو یہ ایک چیز شروع ہو گئی ہے زر علاج آئیسے بھی ہیں وہ علاج کیا کہ تو کھانا روٹی سب کھانا نہیں پھر کیا کھانا خالی گوش کھانا سمان یہ بھی ایک علاج چل لکر آج کھانا ہم انسان ہر وقت گوش کھائے ہر جنگا گوش کھائے کیا ہوں گا بولو کسی کھیڑے پڑے گو گیا گوش کھانا تو روٹی چٹنی چھو کھانا گوش کھانا گوش کھانا ملتا نہیں انسان بھوک سے بیتا ہو جاتا پھر دوسری چیز کھانا بھی یہ لگ موٹا پہ کو کم کرنے کے واسطے گوش کھانا خالی گوش کھانا یہ تو عجیب عجیب خصم سے دنیا میں جا علاج تجویز ہو رہے ہیں اب کیا گتو یہ اب یہ ایک ایک سیز آکر ہے وہ گتو laughing ایک سیز گتے ہسنے کا لنگز کھلتے گتے اندر نظام سے بھی ہوتا گتے اس میں میدان میں چل جا کوئی دیوان سکا انہیں خوشکا گتو انہیں سیر گتو انہیں سوا سیر اب اس کی آواز آدھا کلومیٹر گتو اس کی آواز پہون کلومیٹر تک گئے سکا کیا گتو laughing ایک سیز گتے اب کیا بولیں گے اسے سب دیوان 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 لیکن طبیعتیں جو بڑے بڑے مریض رہتے ہیں ان سے بھی پوچھو روزہ رہے تک طبیعت اچھی رہتی ہے کیا بھی نہیں روزہ کھولتی پسینہ پسینہ ہو جاتا دھر خود بھی سمل کی نہیں طبیعت کر کر تو دیکھو فری میں جو ہے اللہ تعالی ہمارا علاج کر رہے کوئی تو فرمائے روزہ رکھنے والے رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے اللہ بارگاہ میں جھکنے والے تھوڑا جھکتے ہیں پورا جھک جاتے ہیں اور سجدے میں تو بندہ یہ ظاہر کرتا کہ یا اللہ میرا ماتھا میرا سر جو ہے سر انسان کے بدن میں سب سے عزت کی جگہ عزت کا مقام اس لئے بولتے ہیں ان کا سر شرم سے جھک گیا گر تو مطلب سر جھک جانا بڑی بات ہے تو بندہ جو ہے اپنے سر کو جو سب سے عزت کی چیز ہے جھکا 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 کر اللہ کے سامنے اتنا جھکاتا ہے یہ ظاہر کرتا کہ اللہ میں اور جھکاتا تھا زمین آکو آڑ بن گئی ہے اتنا جھکا سکتا اسے نیچے جھکانے ہوتا نہیں اللہ کر کے وہاں تک اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے زمین میں تو اپنی آج ہی ظاہر کرتا ہے بندہ ایک ایسے ہی ایک میوزیم میں ایک آدمی جو ہے سجدے میں پڑے سکا بنا کھی اس کے اوپر جو ہے ایک عیسائی کرسچن انہیں جو ہے وہ لوگ نیل ڈاؤن کر کے وہ یہ کرتے سو تو ویسا انہیں گھٹنوں کے بل جو ہے اس کے اوپر انہیں سجدے میں پڑے آئے گا تو اس کی پیٹ کے اوپر انہیں رکو کرے سکا ایسا وہ رکو کرنے والے کندوں پر پیٹ کے اوپر ایک یہ حوضی انہیں کھڑ کر ان کی کتاب پڑے سگا ایسا ہے ایک میوزیم میں اب دیکھنے والے سوی مسلمانوں کی بے بسی کیا مسلمان دیکھو کیسے ہی دکھو انہیں اسے کچل لکو انہیں اسے نیچے مسلمان ہے ایسا اوپر کون یہودیاں ہیں اس کے بعد نہیں عیسائیہ ہیں اس کے بعد دیکھو مسلمان کا نیچے ہی دکھو ایسا خوش ہونے والے خوش ہو رہے اور مسلمان کو تانہ دینے والے تانہ دے رہے لیکن ایک اخل والا آیا دیکھتے ہی بولیا آہا خطرناک شکل ہے خطرناک فوٹو ہے کیا وہ کیسا رہو گیا دیکھ انہیں جو سجدے میں پڑیا ہے انہیں اڑ گیا تو دونوں بھی نیچے پڑتی منڈے پھوڑ لیتے دات آن توڑ لیتے گھڑ گھڑ جاتے یاد رکھ انہیں سو لگ نیچے ہے گھر کو یہ لوگ اوپر ہیں کر کر سمجھتے ہیں جس وقت انہیں اڑ جائے تو یہ لوگ تباہ ہوئے تو ویسا آج امت مسلمان کو یہ لوگ نیچے بتا رہے ہیں جس وقت یہ امت سر اٹھائے گی سر بلندی اس کا مقدر بنے گی تو پوری قوم نیچے پڑ جائیں گے تو اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سر بس وجود ہوں تاکہ اللہ ہم کو سر بلند کرے ہمارا سر عزت سے بلند رہے جیسے حضرات صحابہ رضی اللہ تھے اللہ کی بارگاہ میں اتنا جھکتے تھے لیکن اللہ نے اتنا ان کو اوپر اٹھایا تھا وہ کیسے تھے کہ رات میں مسلح پہ سوار ہوتے تو دن پر جو ہے گھوڑوں کی پیٹ پر سوار ہوتے رہبان بھی لیل فرسان بھی نہار کہا تو ایسے تھے حضرات صحابہ رضی اللہ تو بے رہال ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے روکنے والے باز رکھنے والے تو بھلائیوں کبھی حکم دے برائیوں سے بھی روکے اس کا کام انسان اپنی ذات سے اپنے گھر سے شروع کرے گھر میں مات ہیں بیو بچے ہیں وہیں ان چیزوں کا مذاکرہ کرے اچھی باتوں کو بتائے نہ شارست بات سے نہ مناسب بات سے روکے وہیں سے شروع کرے یہ نہیں کہ جو بھی ہو رہا ہو رہا انہوں ان کی جھڑتی دیتے انہوں ان کا دیکھ لیتے انہوں ان کا جواب دینا ایسا نہیں ان چیزوں کا مذاکرہ ہونا چاہیے دیکھو انہوں ان کی جھڑتی دیتے انہوں ان کا جواب کیا ہے دیکھ لیتے گا دنیا کی چیزوں میں بچہ بیمار ہو جائے بچہ یہ کھائے وہ کھائے اس کرے وہ نہیں کرے تو بے خرار ہوتے کی نہیں ہوتے کی بولو سکول کو نہیں گیا تو پریشان ہوتے نہیں ہوتے بولو ایک دن دو دن نہیں جان دے اس پارا چڑھتا دیکھو دیکھنے کرتا تو پریشان تو سکول کے سنسرے میں کیوں فکر ہے تمہارے کو جیسے یہاں فکر ہے وہاں بھی فکر ہونی چاہیے سمجھ رہے ہیں تو اس لئے یہ بات بولنا کہ انہیں اس کا دیکھ لیتا ہے انہیں نئی احسانی ہے ان چیزوں کا مذاکرہ ہوتے رہنا چاہیے اس لئے بیوی ہیں بچے ہونا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ سلام کتنی پیاری مثال دے کر کشتی دو منزل آ ہے نیچے کی منزل میں کچھ لوگ ہیں اوپر کی منزل میں کچھ لوگ ہیں کشتی کی مثال دے کر سمجھ نیچے والوں کو پانی پڑھتی تو اوپر جاتے پانی لے رہے ہیں اب یہ سوچے کہ بار بار ہم جاتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے جی اب ہمیں کیا کرے ہیں کشتی کے نیچے پانی ہے ایک سرہ کر لیے ایک چھت ڈال لیے تو آرام سے پانی ہم نیچے سہی لے لے سکتے ہیں ایسا سوچیں گے تو کیا ہوگا بولو اللہ نبی صلی اللہ صلی اللہ فرماری اوپر والے بھی اگر نی نا سمجھوں کو اگر نہیں روکیں گے تو یہ نیچے والے کیا ڈوبیں گے اوپر والے بھی کیا ہے ڈوبیں گے کر کے کیسا سمجھا ایک پیاری مثال دیکھ کر تو ویسا انہوں ان کا دیکھ لیتے ہیں انہوں ان کا کر لیتے ہیں ایسا نہیں آپس میں ان باتوں کا مذاکرہ ہونا چاہیے نیک باتوں کی تعلیم اور بری باتوں سے روکنا ہاں اس میں البتہ حکمت کے ساتھ مویزت کے ساتھ نرمی کے ساتھ مسلحت اور سنجید کی کے ساتھ انسان جو ہے سب کے ساتھ ایک ہی طرح سے ایک ہی رویہ اپنا ایسا نہیں اس لحاظ سے اس کا ذرا خیال رکھ اس لئے فرما بات کب بولنا کئیسی بات بولنا بات ایک ہی رہتی ہے بولنے کا ایک انداز ہوتا سمجھ رہے ہیں بیٹا بھو دن کے بعد دوسری بستی میں پڑھتا تھا سو گھر کو آیا اچھا میں آیا ہے کیا اب اممہ کا کیا حال رہن گا بلو بچے دیکھنے تڑپ لک رہیں گی بے خرار اتتے میں نے بہت میرا بچہ آیا گھر کو آتے ہی میرا بچہ کیسا ہے رہے تو کہ رہے بات کرتی اتتی محبت ظاہر کرتی امممہ وہ ٹائم پہ بھوک لگتی ہمی کھانا گھر کو بولنے کی بھی مو گھ کھولتی اللہ بیٹے رکھتی اُرے اکلا گھر کو ایسا دھڑڑا کو پڑک رکھیں گی اممی گھر بول دلیا انہیں کیا بولیا ہمارے بابا کی جورو کھانا رکھتی ہترے چھوٹا کھانکہ کی دن کے باز آیا سو یہ کی رسک آیا سو گھر کو لیکن بولنے بولنے کا فرق نہیں امی بولنے بولنے بھوک جورو بولنے فرق کی نہیں کی تو یہ الفاظ ایک اچھ مانا اچھ ہوتا لیکن الفاظ کا فرق ہوتا ہے تو اس لیے معویزت حسنہ کے ساتھ بولنا موخہ شناسی محل شناسی سخون شناسی بولتے کسے کیسے انداز میں بولنا سمجھ رہے کیا تو یہ ہے بات تو اس لیے انسان کی نیت اچھی ہو جو کام وہ کر رہا وہ اچھا ہو جو طریقہ وہ اپنا رہ وہ صحیح ہو تو ضرور اس کا اثر ہوتا سمجھ رہے کیا تو اس لیے ان چیزوں کا خیار رکھنا یہ ضرور ہے اس میں اگر فرق کر لیے موز حسنہ کے ساتھ حکمت کے ساتھ نہیں کرے تو پھر ریاکشن ہوتا ہے سمجھ کیا انسان الٹھا جو ہے پھر جاتا تو تیرا دیکھ لے رہے گر کو ایسا ہو جاتا سمجھ گئے تو اس لیے دیکھنا چاہیے سملنا چاہیے انسان کو سمجھ نہ چاہیے کیسے موقع پر بات کہی جائے کس طریقے سے بات کہی جائے کیا بات وہی ہوتی ہے لیکن پیش کرنے کا انداز ایک ہوتا ہے الفاظ ایک ہوتے ہیں کیا تو یہ بات اگر انسان کو نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ یہ جو فریضہ ہے یہ احسن طریقے پر ادا ہوگا سمجھ رہے ہیں تو انسان گرم رہتا کبھی کیا وہی سے ٹیم پر انہیں ہوش میں نہیں ہے اب اسے جا کر وہی سے ٹیم پر ہمیں قرآن حدیث کی باتیں بول رہے ہیں انہیں ہوش میں نہیں نہیں ہے انہیں سمجھ رہے ہیں اب وہ نشے کی حالت میں یہ ہے اب ہم قرآن حدیث بولیں گے تو کیا کرے گا وہ نعوذ بللہ توبہ توبہ کبھی جارے بڑا قرآن بول اس طرح سے ناشاہیست الفاظ بول دیا قرآن کے بارے میں اللہ رسول کے بارے میں کون ذمہ دار بولو ایسے ٹیم پر یہ بات سمجھ بولنے کی ہے کیا بولو اسے ہوش اتنی ہے اس کی عقل پر 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 پڑ گیا سمجھ رہے ہیں عربی میں خیمار بولتے خمر شراب کو خمر شراب سر چھپتا بدن چھپتا اوپر پڑتی چیز خمر بھی عقل پر پڑتا پڑ جاتا تو اس کی عقل یہ ٹھیک آنے پر نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ نے فرمایا وہ انسان بہت برا ہے جو اپنے ماباپ کو گالی دے صحابہ رضی لانو کو تعجب رسول کون تبیج ماباپ گالی دے کیا گر کون تبیج اممہ گالی دیں ہوں گی کیا گروہ دینے والے ہی انالا اے خام بدبخت وہ لگ بات تو صحابہ اور جنم کو سمجھ بھی چاہے نہیں ایسا بھی کوئی ہوں گا کیا کر اللہ نبی صلی اللہ سلیم کیا فرمائے سنو وہ یہ ہے کہ اگر یہ شخص دوسرے کی ماں کو گالی دے رہا تو انہ اس کی ماں اب اس سے بڑھ سگے دو بھائیں لڑ لیتے ہیں انہیں اس کی ماں کو گالی دیتا انہیں اس کی ماں گولے تو بھا تو بھا دونوں کی ماں کو نیک چھے دو کتی بری بات ہے تو بھا تو سمجھ گئے ہیں تو یہ انسانیت کی گراوٹ ہے تو اس لیے موخہ دیکھ بات کیسے وقت ایک بچے کو بھی چار عجمی سامنے رڑا دالو کہ تو بول دالو انہیں بھی ریورس ہو جاتا وہ تنہائی میں بلا کو سمجھ بیٹا ایسا ایسا نہیں کرنا بیٹا تمہیں اچھے گھرانے کی نہ تمہارے اماں با اس اچھے نہ عزت والے نہ تمہیں ایک ایسا کرے سو شرمندہ ہو جاتا نہیں حضرت اندس نہیں کرتا حضرت میں ایسا چار عجمی سامنے کریں ہاو کرتوں جی میں تمہیں کون ہوتے ایسا اگر ریورس ہو جاتا سمجھتے گیا تو ایسا زمانہ ہو گیا ہے آج کل بچے بھی پوچھتے مجھے مارنا تھا کہ تو الگ ہی مار تھا سالڈانہ تو الگ ہی چلڈانہ تھا سب کے سامنے کئی کولڈ آئے دوسرا مجھے مارے کئی کو مارے وہ الگ سوال جواب الگ سمجھ رہے ایسا وقت آگیا ہے بہت ہشار ہو گئے بچے پختے کونے میں پختے ہو جاتے گئے کہتے نا ایسے ہو گئے ہی کیا گتوی سوال جواب کہا پہلے مارے تو خاموش رہے جائیں گے زیادہ زیادہ روئیں گے آپ پھلٹک پوچھتے مجھ مارے اس کے کو کر کو یہ وقت آگیا ہے تو اس لئے بہرحال موعیزت حسنہ اور حکمت کے ساتھ جیسے اللہ فرماتے ہیں فی الحکمتی والموعیزت الحسنتی انشاءاللہ اس طریقے سے اگر کریں گے تو اچھے نتائج پر آمد ہوں گے آگے فرماؤ الحافظون علی حدود اللہ اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے یہ اللہ کے دین کی شریعت کی چیزوں کی حفاظت کرنے والے حدود کی کا لحاظ رکھنے والے خیال رکھنے والے یہ وہ صفات ہیں آگے فرماؤ بشر المؤمنین ایسے مومنوں کو آپ خوشقبری سنا دیجئے تو جیسے قدفلح المؤمنون میں اٹھارویں پاریوں کے شروع کے آیتوں میں ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی ایسے ہی دوسرے پارے میں سیکھ میں پاؤ جہاں سے وہاں بھی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں یہ پوری چیزوں کو اگر جمع کرے اور انسان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ یہ انسان ایک اچھا انسان ہوگا اللہ رسول کی نظر میں بھی اور انسانوں کی نظر میں بھی یہ انسان متقی بھی ہوگا جنت کا وارث بھی ہوگا جے اور اللہ تبار رب ایسے بندوں کے لئے جو وعدے ہیں وہ ایسے اللہ نے ان کے لئے تیار بھی کر کے رکھ ہیں اور یہ لوگ بڑی کامیابی کو بھی پانے والے ہوں گے اللہ جل جلال ہوں ہمیں بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمين دعا فرمائے اللہ لکا شکر لا نحسی سنان علیک انتک ما اسنیت علا نفسک فلک الحمد حتی ترزا یا ربی لکا الحمد کما ینبغی لجلال وجہ وعظیم سلطانک اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرين ربنا لا تزق قلوبنا بعد از هدیتنا وحب لنا من لدنک رحمہ انکا انتا الوحاب لا الہ اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب الارش والحمد للہ رب العالمين نسل لک مجبات رحمت وعزائم مغفرت والغنیم من كل برح والسلامت من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هم إلا خرجت ولا دین إلا دیت ولا مرد إلا شفعت ولا بلان إلا دفعت ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا خراح یا لکرد ولنا صلاح إلا قذيتها ویسرتها یا ارحم الرحمن ویا اکرم الاکرمین ویا ذل قوت المتین ویا رحم المساکین اللہ ماف فرما دیجئ اللہ ہم کہتے رہے اللہ پھر بھی کرتے رہے اللہ ماف کر دی دی اللہ اللہ ہمارے لگتے ہیں اللہ کوئی غرض نہیں اللہ بس آپ کی محبت لینے اللہ آپ کا تعلق لینے اللہ اللہ آپ کی نظبت لینے آئے ہیں اللہ مہینے ٹھوٹے رہو فرمائی اللہ کرو فرمائی اللہ امت کٹ رہی ہے اللہ پٹ رہی ہے اللہ لٹ رہی ہے اللہ امت کا خون پانی سے زیادہ سستہ ہو چکا ہے اللہ امت دنیا آخرت کی سر روی عطا فرمائی ہے سر بلند عطا فرمائی اللہ اس وقت جو قرآن کے حوالے سے قرآن کے آیت وں اپنے فضل سے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی سفات ہمارے اندر پیدا فرمائی اللہ ہر بری خسلت کو دور فرما دیجئے اللہ ہر بری خیال کو ختم فرما دیجئے اللہ اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائی جو مانگا بانگنے سے رہ گیا اے اللہ عطا فرمائی حضرت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائی اللہ جتنی شرور سے پناہ مانگی ہے اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائی اللہ وصل اللہ وَلَا خیر خلقه محمد وَالِقِ وَاسْحَابِهِ اِذْمَعِينَ وَرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمُ وَالْحَمْدُ اللَّهِ